مجھے بری یا گندی زبان میں بات کرتے ہوئے سنا ہے یاد رکھو قیامت کے دن وہ لوگ اللہ کی نظر میں سے سب برے ہوں گے جنہیں لوگ الہدہ رکھتے ہوں خود سے ان سے کنارہ کر لیں تاکہ ان کی گندی یا فہش زبان یا گناہ سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکے بہت تیاریہ حدیث ہے جو لوگ اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرتے مجھے آپ ایک چھوٹی سی بات بتائیں کہ ایک زبان ہی تو ہے جو انسان کو اچھا بناتی ہے برا بناتی ہے آپ کے ہاتھ پاؤں بے شک مارتے ہوں لیکن بول تو نہیں سکتے آپ کا پتہ ہے زبان کے الفاظ اتنے سخت ہوتے ہیں کہ وہ مارنے سے بھی زیادہ بڑے ہوتے ہیں آپ کو ویسے مارنے اتنی تکلیف نہیں ہوگی جتنی زبان کے الفاظوں سے ہوتی ہے تو آپ سے یہی گزارش کی جائے گی اس حدیث کے بعد کسی سے بھی غلط اور جیسے گالی گلوچ ہو جاتا ہے بتمیزی ہو جاتی ہے آسان لبزوں میں کسی کے ساتھ کسی کے دل آزاری نیاب کیا کریں کیونکہ یہ نعمال ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں تو ہم امتی ہو کے کیسے یہ اختیار کر سکتے ہیں آج کے سب سے پیارے وزیفے کی توجہتے ہیں آپ لوگوں کی بہت زیادہ فرمائش پر یہ مزائف پیش کی جا رہے ہیں بہت سے لوگوں کو کہنا ہے کہ ہمیں وہ مزائف چاہیے اثر رکھتے ہیں اس وزائف کو کرنے کا وقت جمعہ رات جمعہ اتوار اور پیر ہے نو چندی کو بھی آپ کر سکتے ہیں تو کیا ہی بات ہے نئے جاند کے دنوں میں بھی آپ کریں تو بہت زبدست ہے یہ وزیفہ جو پاکستان کے لوگ ہیں وہ رات کے نو بجے یہ وزیفہ شروع کریں کیونکہ کچھ ساتھ کا بھی حساب ہوتا ہے اور جو باہر کے ملک میں لوگ ہمیں سنتے ہیں یا ہماری ویڈیو کو پسند کرتے ہیں ان سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ بھی یہ وزیفہ جو ہے رات کو اپنی ادھر کے نو بجے کے حساب سے کریں ٹھیک ہے تاکہ عشاء کا اچھا خاصا ٹائم گزرے اور یہ ساتھ اچھی ہوتی ہے اتوار والے دن نو بجے کریں اور جمعہ رات والے دن دس بجے کریں یہ ایک ایسا وزیفہ ہے کہ جو آپ سے ناراض ہے جو آپ کا پیارہ آپ سے دور ہے یا کوئی آپ سے اتنی محبت کرتا تھا کہ اچانک ہی ایسا ہوا کہ وہ آپ سے محبت کرنا چھو گیا چاہت کرنا چھو گیا آپ کے عزیز و قارب میں سے ہے والدین میں سے ہے بہن بھائیوں میں سے ہے جس قسم کا بھی مستہ ہو صرف آج جو میں طریقہ آپ کو بتاؤں گی وہ آپ نے اختیار کرنا ہے الحمدللہ اللہ کے کرم سے یہ ایک ایسا میں آپ کو وزیفہ بتانے لگی ہوں کہ آپ کے جو بھی دور ہیں یا بچھڑے ہوئے ہیں وہ واپس آ جائیں گے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے تصور پہلے ان کا بنائے ان کو یاد کرے پانچ منٹ ان کا نام لے نام یہ نہیں ہے کہ نام آپ نے مطلب کہ نام لے لیا اور بس خموش کہ نہیں نہیں آپ نے پورا نام لینا ہے پورا جو بھی ان کا نام ہے ان کی والدہ کا نام ہے دونوں کا نام لے لیں اگر آپ کو ان کی والدہ کا نام نہیں پتا فرض کریں کہ اگر کوئی ایسا ہے جس کا آپ کو والدہ کا نام نہیں پتا تو آپ پتہ کفی کے آپ بنتے امہ strang اگر کوئی مطلب کہ لڑکا ہے یا کوئی بھائی ہے یا کوئی آپ کا عزیز و قارب ہے تو پھر آپ نے کیا پڑھنا ہے بین آدم کیونکہ ہم انہی کی پیدا ہے ہم انہی سے ہی ہمارے رستے کھلے ہیں اب آپ نے یا روفو یا روفو تصور منا کے اول آخے تین مدوہ دروشی پڑھ گئے صرف اور صرف سات دن ہی عمل کرنا ہے سات دن جب آپ کے عمل کے پورے ہو جائیں تو آپ نے دعا کرنی ہے کسی میٹھی چیز پر دعا کر کے بچوں کو تقسیم کروا دیں بس تو پھر آپ دیکھے گا سات سے گیارہ گیارہ سے اکیس دن کے اندر اندر جو بھی آپ سے دور ہے ناراض ہے وہ آپ کے پانس آ جائے گا یا پھر آپ کو آپ سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے کیونکہ یہ وظیفہ ایسا ہے اس کے دل کے اندر آگ لگا دینی والا وظیفہ ہے جو بھی آپ سے ناراض ہے جو آپ کو چھوڑ چکے ہیں تو آپ کے پیارے آپ سے غلط استعمال نہ کریں بیوییں اپنے شوہروں کے لئے بھی کر سکتے ہیں شوہر اپنے بیویوں کے لئے کیا ہی بات ہوگی اگر وہ گھر میں موجود ہوں تو پانی پر دم کر کے لیں اب اس کی تعداد آپ نے تین سو بار آپ نے پڑھنا ہے اور الحمدلیلہ اللہ کے کرم سے یہ ایک ایسا نیا وظیفہ ہے آپ کی سوچ ہے یہ آپ کے لئے کتنا بلند وظیفہ ہے اور اگر آپ اس سے خرق کرنا چاہتے ہیں اپنے پیاروں کے لئے تو ہماری چینل پر آکے سسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور پھر کمر سوکس میں آکے بات کریں انشاءاللہ کے بھرپول مدد کی جائے گی انشاءاللہ تعالی اور میں آپ کو نا امید نہیں کروں گی انشاءاللہ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اللہ حافظ ایک سوکسی لوگوں کی فرمائش پر کہ ہمیں جادو ہے ہمیں ایسی پریشانی ہیں تو آج میں جادو کی کچھ علامتیں آپ کو بتانے لگی ہیں سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی کہ عمومی علامتیں اور خصوصی علامتیں عمومی علامتیں جو ہوتی ہیں کارج جادو کا شکار پائی جاتی ہیں انسان کے اندر اور عمومی علامتیں ہوتی ہیں جو عام جادو کیا جگہ ہیں یعنی کہ خواب بھوم میں نظر آنا اور چیزوں پر نمائی آنا خواب میں پشاپ بخانہ دیکھنا اپنے جسم پر بخانہ لگا ہوا دیکھنا اپنے آپ کو غصر خانے میں دیکھنا اور خواب میں نجازت اور گندگی دیکھنا خواب میں زنہ کرنا یا پھر صحبت کرنا اور ننگا دیکھنا خواب میں ڈرنا عجیب و غریب خواب دیکھنا خواب میں کتہ دیکھنا مردے دیکھنا بچھو دیکھنا سام دیکھنا یہ سب جو علامتیں ہیں یہ سب علامتیں جادو کی ہیں کالا جادو جو آیا ہے وہ انسان جب کالا جادو کی طرف منتقل ہوتا ہے تو وہ کسی نے کسی سے نفرت کرتا ہے یا اس سے بدلہ لینا چاہتا ہے اور کالا جادو تب ہی استعمال گیا تھا جب وہ ایمان سے خارج ہو جائے آپ لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا اور آپ لوگ ایمان سے خارج ہو جاتے ہیں جو لوگ جادو کرواتے ہیں یا پھر کالا جادو کرواتے ہیں جادو کیسا بھی ہو ایمان سے خارج کر دیتا ہے جادو کی پہلی علامت جوڑوں میں درد ہونا دوسری علامت پدبودار پخانا آنا پشاب میں کوئی تیز سمیل ہو جانا پیٹ کا کھایا پیا غائب ہو جانا یعنی جو کچھ کھایا ہے وہ آدھے گھنٹے میں ختم ہو جانا پیٹ میں درد محسوس ہونا درس آنا اور بدحزمی ہو جانا میدے میں درد اور متلی ہونا بخار ہو جانا ہر وقت جسم میں درد رینا دل کا تیز سے دھڑکنا سانس مشکل سے آنا سینے میں درد اور جرن کا محسوس ہونا آنکھوں کے آگے ہندیرہ ہو جانا اور جسم کی رگوں کو تکلیف کو مجھنا نزلہ زکام اس قسم کی چھنکی آنا جو پہلے آپ کو کبھی بھی نہیں آئے عجیب و قریب سی برگو آنا کھانے میں سمیل ہو جانا نماز میں نہ دل لگنا اور قرآن پاک پڑھے ہیں تو دل کرنا کے بند ہو جائے اور پورے جسم کا ہر وقت گرم رہنا ناک کا گرم رہنا تو بناوز بللہ نماز سے دوری ہونا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو بناوز بللہ نفرت ہونا دل میں اسلام کی عبادت نہ ہونا اور عبادت کو برا سمجھا جانا کہلی اور سستی رہنا ہاتھ پر سون ہو جانا جسم پر نیلے نشان پڑھتے چلے جانا سر بھاری رہنا جسم میں سردی کا محسوس ہونا دن ماہ دن جسم کا سکنے شروع ہو جانا بلا وجہ تھکاوت کا محسوس کرنا بغیر کسی وجہ کے جسم میں کمزوری محسوس کرنا کھانے سے پہلے یا کھانے کے بعد مو سے سمیل آنا اور عجیب و غریب سے سمیل یا بدبو آنا خلق میں عجیب و غریب سے سمیل کا ہو جانا اور آنکھوں کے سامنے غلابی یا نیلے رنگ کے ڈبے سے نظر آنا عجیب سی لائنے آنکھوں کے سامنے کالے رنگ نظر آنا یا سیاہ رنگ کھونتا ہوا نظر آنا جیسے کوئی پنکہ چل رہا ہے ہیلیکاپٹر چل رہا ہے عجیب و غریب سے آنکھوں کے سامنے ہندیرہ چھا جانا کمزوری لگنا یا زمین پر کالے کلے دھبے یا کالے کلے نشان نظر آنا یہ سب علامتیں جو ہیں کالے جادو کی ہیں جادو کی ہیں اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا کوئی مسئلہ ہے ان سب علامتوں میں سے تو پلیز ہم سے رابطہ کریں تاکہ ہم آپ کی مدد کر سکیں آج کل جادو اور یہ چیزیں بہت عام ہو چکی ہیں تو ہماری کوئی کوشش ہوگی جتنے بھی ہمارے سسکرائبر ہیں ہم ان کو بچا سکیں اور کچھ تدابیر یا کچھ چیزیں ہم آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ کے حکم سے اگر آپ کے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے کاروبار میں بندی شاری ہیں گھر میں ناچاکی ہو رہی ہیں لڑائی ہو رہے ہیں جھگڑے ہو رہے ہیں کہیں بچے بتمیز ہو رہے ہیں کہیں والدین کا احترام نہیں ہو رہا کچھ بھی ایسا ہو چھوٹی سے چھوٹی پر پریشانی آپ کو لاک ہو تو ہمارے چینل پر آ کر سسکرائب کر کے ہم سے بار کر سکتے ہیں جب کسی پر جادو ہو تو بدبو آنے آنا شروع ہو جاتی ہے بے سکونی میسو شروع ہو جاتی دل میں گھبرہت ہوتی ہے ڈر آتا ہے خوف ہوتا ہے اور نفرتیں پیدا ہونے لگتا ہے آزان سے چھڑا پن ہونے لگتا ہے آزان کی آواز سے گھبرہت ہونے لگتی ہے قرآن پر پڑھنے یا سننے میں بھی پریشانی ہوتی ہے جسم میں درد شروع ہو جاتا ہے دعائیں میڈیسن اثر کرنا چھوڑ دیتی ہیں یا کسی بھی قسم کی دعائیں آپ کھاتے ہیں تو کوئی اثر نہیں ہوتا ہر کام میں جلتی ہو جانا ہر کام کی جلتی ہونے کی آرزو کرنا کوشش کرنا دکان پر اگر کچھ چیز لینے جا رہے ہیں تو انتظار کرنے سے پریشان ہونا لڑنا چگڑنا یا فساد کرنا اور بیچینی محسوس کرنا انتظار نہ کرنا جسم میں کیڑے سے کٹنا جب غور کرو تو کچھ بھی نہ نظر آنا یہ سب علامتیں جادو کی ہیں سر میں درد رہنا کمر میں درد رہنا گھٹنوں میں درد رہنا پاؤں میں درد رہنا جسم کے ہر حصے میں درد اور تکلیف انہوں آنکھوں کے آنکھ کے جلن اور سرکھ رنگ رہنا اور بار بار آپ کو ایسے محسوس ہونا جیسے آپ کو کوئی جھٹکا دے رہے ہیں یا کوئی دھکا دے رہے ہیں اسران کی علامتیں بھی جادو کی علامتیں آپ سب سے گزارش ہے جب دی سے ہمارے چینل کو سسکرائب کرنے تاکہ اگر آپ کے ساتھ اسران کی پریشانی ہے تو ہم آپ کی بھرپور مدد کر سکے اور رہی بات غیبی موقع کی تو آج میں آپ کو غیبی موقع کی بارے میں بتا دیتی ہوں عمل آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا آپ کو ایک رکارڈنگ دی جائے گی وہ آپ نے سننی ہے اور تین سے سات دن میں موقعین کا آنا جانا شروع ہو جاتا ہے خواب میں آنا جانا شروع ہو جاتا ہے پھر آپ کے آس پاس ایسا لگتا ہے جیسے کوئی نہ کوئی روحانیت ظاہر ہو رہی ہے غیبی موقع کا یہ عمل ہے غیبی موقع کی عمل میں پہلے آپ کو استخارہ کروانا پڑتا ہے پھر ہم آپ کے طرف موقع کو بھیجتے ہیں بڑھائی ہم کرتے ہیں موقع آپ کی طرف حاضر ہوتے ہیں آپ کو رکارڈنگ دی جاتی ہے وہ آپ سنتے ہیں اور الحمدللہ موقعین کی حاضری ہونا شروع ہے فائدہ اس کا یہ ہے کہ آپ کا روحانیت میں بھرپور مدد کرتے ہیں آپ کے ہر کام میں مدد کرتے ہیں چھوٹے سے چھوٹے کام میں آپ کی مدد کرتے ہیں آپ کی مشکلیں حسان کرتے ہیں کوئی بھی دعا ہو اس کی قبولیت اللہ باقصے کرواتے ہیں اور آپ کے پر کبھی کوئی جادو نہیں کر سکتا کوئی ساہر نہیں کر سکتا کچھ بھی نہیں کر سکتا آپ کی بھرپور مدد کرتے ہیں غیبی موقع آپ کو رجد سے بجاتا ہے اگر عملیات کرتے ہیں تو غیبی موقع عملیات میں کامیابی کے لیے آپ کے ساتھ دیتے ہیں الحمدلیلہ تو غیبی موقع کا عمل ضرور کریں عملیات سے پہلے آپ سے گزارش کی جاتے ہیں اگر عمل کرنا چاہتے ہیں تو غیبی موقع کا عمل پہلے کریں آپ کہاں رہتے ہیں آپ کا نام آپ کی والدہ کا نام آپ ضرور سینڈ کریں تاکہ آپ کا استخارہ پہلے کیا جائے بہت سے لوگوں کی غیبی موقع میں میلز آئیں لیکن جس جس کا نصیب تھا جس کے نصیب میں پڑھائی تھیں ہمیں صرف ان کو دیا ہے تو اگر آپ بھی عمل میں شامل ہونا چاہتے ہیں غیبی موقع کا عمل لینا چاہتے ہیں تو آپ بھی بلکوری حصائل ہیں انشاءاللہ آپ کے ساتھ بھی آپ کا حساب کیا جائے گا اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اپنی بہن کے چینل کو سسکر کرنے تاکہ آنے والی تمام ویڈیو پہ آسانی آپ کو مل سکے آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے جادو جنات آسیب کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے گھر میں کسی بھی قسم کی پریشانی ہے رشتوں کی پریشانی رزق کی بندی کاروباری پریشان کاروباری بندی باہر جانے کا مسئلہ باہر جانے کی بندی یہ کسی بھی قسم کا گھریلو چھکڑا پریشانی ایون طلاق تک کا مسئلہ ہو تو اپنی اس پہن کو یاد کریں اور چینل پہ آکے ہمارے یا فیس بوک پہ آکے ہم سے بات کریں میں انشاءاللہ آپ کے بھرپور مدد کروں گی کسی بھی قسم کا جھکڑا ہے کسی بھی قسم کی شادی کا مسئلہ ہے بچوں کی شادی کا پیار کا محبت کا کسی بھی قسم کا اپنے پیاروں کو پانے کا کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے اپنی اس پہن کو یاد کریں انشاءاللہ آپ کے بھرپور مدد کی جائے گی اور احادیث کو پھلائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کا فرض نبھائیں اگر آپ کو حدیث سنتے ہیں اور اس کو آگے پھیج دیتے ہیں اس سے ہو سکتا ہے کہ آپ کی پوری نسلیں سبر جائیں آپ کی آلویات اور آنے والی نسلیں اس حدیث کا فائدہ پھا سکتے ہیں لوگوں تک جتنی میری ویڈیوز ہیں وہ پہنچائیں تاکہ ان کو حدیث سننے کا مقام ملیں جو میں پریشانی آپ کی حل کرنے کے وظائف بتاتی ہوں عمل بتاتی ہوں وہ بھی لوگوں تک پہنچیں گے اور لوگوں کی مدد ہوگی پریشانی کو ختم کرنا ایسے ہیں جیسے پوری دنیا کی خلقت کی پریشانی کو ختم کرنے کے برابر جزاک اللہ خیرہ